مزاکرات کی حامی بھرنے لگے مادرے وطن کی حفاظت سے مقدس کوئی چیز نہیں آرمی صریف کا اعلان کہتے ہیں ایسی فوج کی قیادت پر فخر ہے جو ہما وقت مادرے وطن کے دفاق کے لیے تیار ہے جنرل کمر جاوید باجوا کسیال کوٹ برکنگ باؤنڈری کا دورہ پاک فوج کے بلند مراد اور تیاریوں کو سراہا پاک فضائیہ بھی دشمن کا غرور خاتمیں ملانے کے لیے پورا دیتا ہے ایر چیف مجاہد انور خان کہتے ہیں کہ پاک فضائیہ دشمن کو مو توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے جنگ مسلط کی گئی تو ہر قیمت پر دفاع یقینی بنائیں گے ایر چیف کا فارورڈ آپریٹنگ بیسس کا دورہ موسیقی فاضح پیغام دینا چاہتا ہوں ہندوستان جو وار فنزی کر رہا ہے اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم تباو میں آ جائیں گے اگر آپ کا خیال ہے ہم مروب ہو جائیں گے تو یہ خیال ذہن سے نکال دے مقبوضہ کشمیر میں ایک خوف کی فضاء ہے بازار بند ہیں دکانیں بند ہیں یا کشمیری احتجاج کر رہی ہیں اور اپنی دکانیں اور بازار بند کی ہوئے ہیں یا خوف میں مطلع ہیں وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی کا جنگی جنونی موڈی کو واضح پیغام کہا بھارت پاکستان کو دباؤ میں لانے کا خیال ذہن سے نکال دے کشمیریوں کی آواز بھی اب نہیں دبائی جا سکتی وزیر خاجہ میں اہم بیچر وزیر خاجہ سابق خاجہ سیکیٹریز اور سفارتکاروں کی شرکت وزیر خاجہ کا دورہ جاپان منسوخ بھارت کی او آئی سی اجلاس میں گھس بیٹھت مسلمانوں پر ظلم و ستم کی سرغنا بھارت کی ایک اور چال او آئی سی وزیر خاجہ اجلاس میں شرکت کا امکان شاہ محمود قریشی پاکستان کی نمائندگی کریں گے شاہ محمود اور سچما سبراج اجلاس میں آمنے سامنے ہوں گے ملاقات تیر نہ ہوئی او آئی سی وزیر خاجہ کا اجلاس یکم مارچ کو ابو زہبی میں ہوگا او آئی سی میں بھارت کیا مولے کر جائے گا کشمیریوں پر ظلم و ستم پر سوالات ہوں گے بھارت بھر میں مسلمانوں سے رواق رکھے گئے سلوک پر جواب دینا ہوگا انتہا پسندوں کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بننے والے مسلمانوں پر جواب طلب ہوگا او آئی سی تو اسلامی ممالک پر مشتمل ایک تنظیم ہے اور اس میں انڈیان گورمنٹ کو بلانا یہ تو خود اپنے مقاصد سے ایک بغاوت ہے تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس کو او آئی سی میں کیوں بلائیا گیا ہے اور پھر ابتتائی جلاس میں ان کی شرکت اس کا تو ساپ مطلب یہی ہے کہ جو پاکستان کے مفادات ہے اور او آئی سی میں انہی مسائل کو اٹھانے کشمیر کا مسئلہ بھی وہاں اٹھانے کی ضرورت ہے انڈیا کو وہاں بلانے کا تو ساپ مطلب یہی ہے کہ شاید او آئی سی بھی اب اس کے قابل نہیں ہے بھارت کو او آئی سی جلاس میں کیوں بلائیا زراج الحق پھٹ پڑے کہا سشمہ صوراج کو مدو کرنا اسلامی تنظیم کے مقاصد سے بغاوت ہے علامہ تاہیر شفی کہتے ہیں بھارت او آئی سی کا رکن بن سکتا ہے نہ بننے دیں گے کمرزمان کارا بولے بھارت کو پچیس کروڑ مسلمانوں کی وجہ سے او آئی سی میں مدو کیا گیا بھارت کے او آئی سی جلاس میں جانے پر پریشان نہیں ہونا چاہیے ہندوستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ حالات جنگ کے ہیں واقعات حادثات ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ فوری طور پر کچھ تیز زبانیں باہر نکل آتی ہیں جو اس حالات کو ذرا تشویشناک بنا دیتی ہیں بظاہر ایسے کوئی حالات نہیں ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کا متحمل ہو سکے یہ خطہ ہماری کوئی پرانے معاملات ہیں اس میں کچھ ہمارے بھی غلطیاں ہیں ہمارے بھی غفلتیں ہیں اس کی وجہ سے انڈیا اس میں کامیاب ہوا ہے مولانا فضل الرحمان نے بھی بھارت کو آڑے ہاتھوں لے دیا کہا بھارت کی کوئی حیثیت نہیں کہ وہ پاکستان سے جنگ کرے بھارت اور پاکستان جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے پانی کے معاملے پر بھارت ہماری غفلت سے کامیاب ہوا آج پوری دنیا میں پاکستان آئیسولیٹڈ ہے میرے پاس سٹیٹمنٹس ہیں چائنہ کے ساتھ سی پیک ابھی آپ کا سعودی عرب کا پرنس آیا ہے بیس ملین ڈالر دیکھے گیا پاکستان امریکہ اور تالیبان کی بات کروا رہا ہے ہم کہاں ہیں جنگ ہم نہیں کریں گے کیونکہ اس میں ہمیں بھی پتا ہے ہمیں بھی نقصان ہے ان کو بھی نقصان ہے اور ہمارا ملک بڑھا ہے ہمارا نقصان زیادہ ہے مقبوضہ کشمیر کی سابق کٹمتلی وزیرعالہ محبوبہ مفتی نے بھارت کو آئینہ دکھا دیا کہتی ہیں پاکستان کو تنہا کرنے کی باتیں مزاق کے سوا کچھ نہیں امریکہ، روس، چین، سعودی عرب سب پاکستان کے ساتھ ہیں تحریک انصاف کے رہنمار رمیش گمار بھارت پہنچ گئے موڈی اور سشما سوبراج سے ملاقات ہیں کہتے ہیں آگے حالات بہت اچھے ہوں گے بھارتی فوج کشمیریوں کے خون کی پیاسی بن گئے کلگاہ میں محاصرے کے دوران مزید تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا بھارتی بربریت کے خلاف وادی میں احتجاج موڈی سرکار کے خلاف اور ازادی کے حق میں نارے موسیقی 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 انتہا پسند بھارتی مسلمان دشمنی میں حد سے گزرنے لگے وشوہ ہندو پرشاد کے رہنما نار سنگھ فیفارٹھی نے کاکنوں کو کشمیریوں پر حملے کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا کہا حملے کا حکم کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے موسیقی کھلاڑی پھر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنے لگے فوا چودری اور نائم الحق میں لفظی جنگ فوا چودری کی مصطفی ہونے کی خبروں کی تردید کہتے ہیں نائم الحق کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا ایسے ہی باتیں گرتے رہتے ہیں ایم ڈی پی ٹی وی کی تائیناتی پر اختلافات ہیں نائم الحق نے دعویٰ کیا تھا کہ فوا چودری کا استیفہ وزیراعظم آفیس میں پہنچ چکا ہے نوات شریف کی سزا موطل ہوگی یا نہیں الازیزیہ ریفرنس میں سزا موطلی درخواس پر فیصلہ کل سنایا جائے گا لیگی کارکنان کی آمد کے پیش نظر عدالت کے باہر اضافی نفری تائینات کرنے کا فیصلہ میاں نواز شریف کے علاج پر کروڑوں کے اخراجات کا دعویٰ مریم نواز نے وزیراعظم امران خان کے بیان کو مسترد کر دیا کہتی ہے امران خان نے کبھی سچ نہیں بولا کل آنے والے عدالتی فیصلے سے امید ہے خیر ہوگی مریم نواز کی جنہ ہسپتال میں والد کے عادت ڈاکٹر ادنان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی انجیوگرافی کم ہوگی حکومت کو بتا ہے انجیوگرافی ہو نہیں رہی آج پانچوہ دن ہے اور معمول کے چاہتے ہو رہے ہیں وہ تو جیل میں بھی ہو رہے تھے تو اس کو آپ کیا کہیں گے میرے خیال میں اس سوال کا بہتر جواب آپ کو گورنمنٹ دے سکتی ہے یا میڈیکل بورٹ دے سکتی ہے حکومت ایک فیصلہ کر لے نائب اس کے کنٹرول میں ہے یا نہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان ابباسی کہتے ہیں وزیراعظم کہہ رہا ہے میں احتساب کر رہا ہوں وفاقی وزراء کہتے ہیں نائب ہمارے کنٹرول میں نہیں سندھ کا سپیکر گرفتار کر لیا گیا الزمات تو سپیکر خیبر پختونخواہ سمبلی پر بھی ہیں سندھ کی آبادی کو جوڑنا میرا فرض ہے فیڈریشن کا آئینی فرض بنتا ہے کہ سب کو متحد رکھیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا عدبی میلے کی تقریب سیخ کتاب کیا پولیس پیٹی ون بھائیوں کو بچانے کے لیے حقائق بھی بدلے گی میڈیکل کی طالبہ نمرا کے قتل کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج پولیس نے ڈاکوں کو نامزد کر دیا میڈیکل ریپورٹ کے مطابق نمرا کو رائفل کی گولی لگی مزیر بلدیاز سندھ سیدھ گنی کے نمرا کے گھر آمد والد بھائی اور مامو سے سارے تازیت کیا واقعے میں کوئی پولیس والا بھی ملبس ہوا تو نہیں چھوڑیں گے تیس گھنٹے گزر گئے کراچی کے گندے نالے میں گرنے والا بچہ نہ مل سکا انتظامیہ کا کوئی نمائندہ بروقت مدد کو نہ آیا بچے کے والد غلام رسول اور دادا جمال خان کا شکوا لاش کی تلاش کے لیے آپریشن جارج ماں نے اپنے ہاتھوں سے مامتہ کا گلہ گھونٹ دیا ہانے وال میں ماں نے دو بیٹیوں کو نہر میں پھینک دیا بچیوں کے عمرے تین سے سات سال تھی لاشیں نکال لے گئیں پولیس کے مطابق سنگدل ماں اپنے دوست کے ساتھ فرار ہونا چاہتی تھی دونوں کو گرفتار کر لیا گیا لاہور میں تہرے قتل کا جواب سنگ قاتل گرفتار ملزم عظیم کی مقتولہ سے دوستی تھی اعتراف جرم کر لیا کہا روبی نے کہا تھا میری ساس کو قتل کر دو ساس کو قتل کرنے پر روبی نے شور مچا دیا دھوکہ دینے پر روبی کو بھی قتل کر دیا سابق چیف جسٹس ساکم نصار کہتے ہیں ہمیں عدل کرنے والے قاضی چاہیے وائٹ کالر ٹرائم پکڑنے کے لیے قانون کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا کرپشن ختم کرنی ہے تو احتساب کا عمل واضح ہونا چاہیے کراچی میں تقریب سے خطا موسیقی تاریخی میلے کا آغا جانوروں پھولوں کی نمائش میزہ بازری رساکشی اور ملاکڑے کے مقابلے ہوں گے وزیرا بلوچستان جان کمال کہتے ہیں ہمیں اپنی فورسز پر فخر ہے سخت محنت سے صوبے میں ترقی کے سمت متعین کر دی موسیقی 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 پانی اور آنے والے دور میں یہاں وہ چیزیں جو ایک عام بلوچستان کے انسان کو مالیسی دور پر فائدہ دے سکتی ہیں ہماری توجہ کا مرکز بنی یکی موسیقی بارشوں کے ایک اور راؤن نے تیاری فکر لی آئندہ ہفتے ملک بھر میں تیز بارشوں کی پیش گوئی بلوجستان اور خیبہ پختونخواہ میں ایک بار پھر سیلاوی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ مہگمہ موسمیات کے مطابق رمجم مارچ میں بھی جاری رہے گی ایران کا عبدوز سے کروچ مزائل کا کامیاب تجربہ ایرانی میڈیا کے مطابق مزائل کا تجربہ آپ نائے ہمز میں جاری اسکری مشکوں کے دوران کیا گیا شام میں بارودی سرنگ کا دھماکہ چوبیس افراد ہلاک بارودی سرنگ شدد پسند تنظیم دائش کی جانب سے بچھائی گئی تھی ٹرمپ سے ملاقات کم جانگن بزریہ ٹرین بیتنام پہنچ گئے امریکہ اور شمالی کوریا کے سربراہان مملکت ستائیس اور اٹھائیس فروری کو ملاقات انگ کریں گے سعودی عرب میں خواتین کو با افتیار بنانے کے لیے ایک اور سنگمیل عبود سعودی تاریخ میں پہلی بار خاتون کو سفیر بنا دیا گیا شہزادی ریمہ بنتے بندر امریکہ میں سعودی سفیر تائینات سابق سفیر اور محمد بن سلمان کے سگے بھائی خالد بن سلمان کو نائب وزیر الدفاع مکرور کر دیا گیا ادب اور ثقافت نے رنگ ہی رنگ بکھیر دیئے کراچی میں تین روزہ سندھ لٹریچر فیسٹیول مخصف زبانوں کی کتابوں کا میلہ شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا لاہور لٹریری فیسٹیول کا تیسرا اور آخری روز میلے میں عدبی اور ثقافتی رنگ نمائی رہا دنیا بھر سے علم اور عدب کے شوقین افراد کی شرکت